دیش بھر میں گرم ہواں کا کہرچاری ہے تاپمان لگا تار بڑھ رہا ہے جس سے ایپل کے مہینے میں مائی جون کی گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں چلچلاتی گرمی نے لوگوں کا جینہ بھی محال کر دیا ہے وہی امونہ نگر کے سیول سرجن ڈاکٹر منجید سنگھ نے جہاں اس گرمی سے بچنے کیلئے سافدانیاں برت کر سرکشت رہنے کے ہدایت دی تو وہیں انہوں نے کھلے میں بک رہے پیپردارتوں اور کھلے میں بک رہے کھانے سے بچنے کی سلا دی جی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تاپمان بڑھ گیا ہے اور ہمارے پاس جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ وارٹر بارن ڈیزیز ہے خچرا اس موسم میں بڑھ جاتا ہے تو ہمیں ہر موسم میں اپنے صحت کا دھیان رہنا چاہیے لیکن یہ موسم کیوں کہ گرمی کا ہوتا ہے مکھیاں پنم جاتی ہیں مچھر ہوتے ہیں تو ہمیں جو وارٹر بارن ڈیزیز کے ساتھ ملیریہ اور ڈنگو آنے ٹائم میں مہینے بار جو ڈنگو کا سیزن شروع ہوگا مچھر ہوتا تو اس کے بارے میں اپنا دن چل رہا ہے اسے بھی جانے چاہیے تو عمومن گرمی کے موسم میں آپ کو سوٹی وستر پہنے چاہیے اور جو ہلکے رنگ کے ہوں اور پوری واجو کے کمیز پہنے اور جو بھی کوئی آنگ ہے سیر ہے سوٹی رپنے پہنے پی کے چلیں اور کوشش یہ کریں کہ گھر سے سوچ پانی پی کے چلیں پانی اگر بار بار پیاس لگ رہی ہے پانی کی بجائے آپ اس کو پی سکتے ہیں یا نمک چینی کا جو گھول ہوتا ہے وہ استعمال کسکتے ہیں تاک آپ کی شریف میں کوئی تھکاوٹ نہ آئے اور خاص کر کے کھانے کے لیے جو کھانے پینے کی بسطور میں آپ اگر بزار سے کھاتے ہیں کوشش کریں کہ بزار سے نہ ہی کھائیں کھانا لے اگر بزار سے کھانا لیتے ہیں کچھ کھاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ کس اس تھی میں رکھی گئی ہے کہیں وہ کھلی تو نہیں ہے مکھیوں کے اس میں تو نہیں ہے وہ مکھی تو نہیں بھندھنا رہی یا کہیں کھلے میں کوئی فروڈ والا کٹا ہوا ہے یا جیسے گنے کا جوس ہے تو بلکل ہی گنے جو اسے بلکل اوائیڈ کریں اس کی تو الگ سے لیٹر بھی آتی ہے ہمارے پاس کہ گنے کا جوس کو تو اگر آپ مکھیاں بہت آتی ہیں اور پھر یہ پیلیاں بغیرہ ہونے کے اندیسہ جہادہ رہتا ہے تو اپنے کھان پان کا دھیان رکھیں کھوشش کریں گے گھر سے کھائیں لیکوڈ ادھیک سکتی ماترہ میں لیں چھاچ لیں کھنڈا دودھ لیں شکنجی لیں اور بھی کوئی لیکوڈ کی فرمز ہیں اور بزار کے جو ہیں یہ کوڈرنگس ہیں یا انس کا پرہج کریں کیونکہ کیونکہ ہمارے سسٹم کو اُلٹا دی ہائیڈریشن کی طرف دکیا لیتی ہیں جو بزار میں کوڈرنس ملتی ہیں کیونکہ شوگے لیول بہت ہوتا ہے دھوپ پڑے گی تو اوائیڈ کریں کہ آپ دھوپ میں نہ نکلیں یا آج سلطور سب کے پاس اپنے بہان ہے دپیا بہان ہے تو اپنا پہلے سوٹی کپڑا باندھ کے پھر ہیلمنٹ پہنے اور پوری باز جوگے میں نے وہ جو ہوتا ہے پوری باز جوگے کپڑے پہنے تو تاکہ آپ کا جو دھوپ سے اور گرم ہوا سے ہی ہے وہ سیدھا ٹکراب نہ ہو اور اچھے سے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کر کے شکنجی ویرا لسی ویرا پی کے ہی گھر سے نکلیں اور اور ڈاورز میں گرم میں اگر بہت زیادہ دنی نہ ہو تو نہ نکلیں تو تاپمان کم ہوتا ہے سویرے کے ٹائم یا شام بھٹے تب اپنے جو کام ہیں دیش دنیا دیا تازہ خبران دے لئے ہونے پلے سٹورتوں ڈاؤنلوڈ کرو پنجاب دی آواز اجید نیوز ایپ ہون تو ہاڑا اپنا اجید ہار سوشل میڈیا پلیٹ فارم دے اتے اپلاب دے فیس بک دے اتے ہونے لائک دے فالو کرو اجید نا افیشل پیج ڈیلی اجید تے ہاں نال ہی دوستانو پیج لائک کرنے لی انوائٹ کرنا نا پلنا اے نا ہی نئی ہندی دے پیچ خبران واستے لائک دے فالو کرو ساڑا فیس بک پیج اجید سمچا ہندی یوٹیوب دے اتے ویڈیو خبران دے لی انہیں سبسکرائب کرو اجید نا افیشل یوٹیوب چینل اجید ویب ٹی وی تو ہاڑا اپنا اجید ہون ٹوٹر تے انسٹاگرام دے اتے بھی اپلاب دے ٹوٹر دے اتے خبران دے لی فالو کرو ڈیلی اجید تے انسٹاگرام دے اتے خبران دے نال نال ویڈیو دیکھن دے لی فالو کرو بلو ٹک والا ساڑا افیشل چینل ڈیلی اجید اے نا ہی نئی اجید دے ویڈیو ہون تسی ایپل ٹی وی دے اتے بھی ویک سکتے ہو اے نالی اجید اخبار دا ڈیجیٹل ایڈیشن پڑن دے لی ڈاؤنلوڈ کرو اجید ای پپر ایپ